اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگی آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو ویورس آج میں آپ کے لیے جکن روست کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسٹیم روست اسے بنائیں گے ہم اور کیسے بنائیں گے چلتے ہیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں نے چھے پیس لیک پیس لے دی ہیں ان کو اچھے سے دھوکے ٹوکری میں رکھ لیا تھا تاکہ ان کا پانی بہت اچھے سے نکل جائے اور آپ انہیں کٹس لگائیں گے لیکن کٹس آپ نے بہت زیادہ گہرے نہیں لگانے تو ہر طرف کٹس لگانے کے بعد اب ان کو ہم فرائی کریں گے اور ان کو فرائی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے آئل لیں گے آئل بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ڈپ فرائی کریں آپ میں نے تو ایک پیالی آئل لیا ہے اسے گرم کر لیا ہے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر آپ اس میں نمک ضرور آئٹ کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آگے جو کچھ چکن کے پیسز ہیں لیک پیسز ہیں وہ اس کے پیندے میں چھپکیں گے نہیں تو لہٰذا مجھے تو یاد نہیں رہا تھا لیکن میں نے تھنڈے آئل میں ڈالا تھا تو اس وجہ سے یہ چھپکیں نہیں تھے تو آپ اس حساب سے ڈال لیجئے گا لیکن اس پوائنٹ پر نمک ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ چکن کے جو پیسز ہیں وہ جو پھکے نہ رہے ہیں اندر سے تھوڑا سا نمکین ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ میں انہیں جو ہے فرائے کروں گی اور اس طرح سائٹس جو ہے وہ ہم ان کی چینج کرتے رہیں گے اور تین سے چار منٹ صرف ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے کیونکہ چکن کے اندر جو ایک اپنا پانی ہوتا ہے وہ ڈرائے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ ہی پانی جو ہوتا ہے سمیل کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں سے فرائے کر رہے ہیں تین سے چار منٹ فرائے بہت اچھے سے ہو جائیں گے تو ہم انہیں نکال لیں گے تو یہاں پہ میں ان کی سائٹس جو ہے چینج کرتی جا رہی تھی تاکہ یہ ایک والی ہر سائٹس سے بہت اچھے سے فرائے ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا جو آئل ہے بہت اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے یعنی کہ اب اس میں چکن کا پانی بلکل نہیں ہے تو چکن بھی بہت اچھے سے لائٹ لائٹ سا کلر آگیا اس پہ گولڈن تو ہم نے سارے چکن کے پیسز نکال لیے اب ان کی میری نیشن جو ہوتی وہ ریڈی کریں گے جس کے لیے میں نے ایک کپ لے لیا دہیز میں ہاف ٹی سپون میں نے لال میں اچھ لیے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال میں اچھ لیے اور گرم مسالہ بھی ہاف ٹی سپون لیا ہے صفیز زیرا ہاف ٹی سپون لیا ہے اور نمک اپنے ٹیس کے ساپسے لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بھی چکن جب فرائے کر رہے تھے تب بھی نمک ایڈ کی ہے تو لیمن یہ دونوں میں نے پیسز یعنی پورا ایک ثابت لیمن جو ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے جو بیچ ہوتے وہ رموف کر دینے چاہیے اور ون ون ٹیبل سپون جو ہوتا ہے یہ ہم نے لے لیا یہ چمچ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ والا میں نے ون ون ٹیبل سپون لسن ادھرک لے لیا ہے اگر آپ پہ پاس پاورڈر ہے تو گوڈ ہے ویل ہے بہت اچھا اسے ایک فلیور آتا ہے اس میں لیکن میرے پاس ابھی آویلبل نہیں تھا تو میں نے لسن ادھرک پیسٹ اس میں ایڈ کیا تھوڑا سا بہت پیارا ایک لک دینے کے لیے کالر دینے کے لیے ہم نے فوڈ کالر بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ بہت اچھی سی مارینیشن ہماری یہاں ریڈی ہو گئی ہے تو چلتے ہیں جو چکن کی پیسز ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ اس میں بہت اچھے سا ڈپ کرتے ہیں اور چکن کی پیسز کو یہ جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا یہ سارا اچھے سے ان کے جو کٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی لگائیں گے اور یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ان کے اندر تک کٹس میں آپ نے لگانا ہے تاکہ مرچ مسالہ جو ہے ہمارے لیکٹ پیس جو ہے بہت اچھے سے جزپ کر لیں ہم نے اپنے اندر تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے سارے پیسز کو کر لیا تھا تو جی اب آپ چاہے تو اس پوائنٹ پہ آ کے اسے دو سے چار گھنٹے فریج میں رکھ سکتے ہیں چاہے تو اوورنائٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں چاہے تو اسی وقت بنا سکتے ہیں تو میں نے تقریباً دوسرے کام کر رہی تھی میں نے تو آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھا تھا اور میں نے اب اسے سٹیم دینے لگی ہوں اور آدھے گھنٹے کے بعد کیونکہ مجھے اپنی ویڈیو کو کمٹیٹ کرنا ہے اس وجہ سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن میرینیشن اگر آپ جتنی دیر تک اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ جو میرے پاس ہے بٹھ پیپر ایک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں سراک کروں گی وہ جو سٹیمر ہے ہمارا اس کے اندر سراک ہے بس اسی کے اندر میں نے یہ سارے سراک کر لیا اور کافی سارے سراک کی ہیں جیسے میں نے ویڈیو سپیٹ میں کر لی تھی جیسے اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے میرے سراکوں کا مرحالا تو میں اس میں رکھ رہی ہوں تاکہ اس ٹیم ہم کریں تو یہ بہت آسانی سے ٹیم ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتے ہیں آپ کو تو یہاں پہ جو ہے میں چار پیس فیل حال کروں گی اور اس دفعہ جو میں سٹیم کرنے لگی ہوں آلوک خارے بیچ میں رکھے کر رہی ہوں نیکس ٹیم جو دو پیس پڑے ہیں میں پھر بتاؤں گی کہ میں ان کو کس طریقے سے سٹیم کروں گی وہ میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے لیے ریڈی کروں گی پھر آپ سے شیئر کروں گی تو ایک بٹر پیپر اور ہم لے لیتے ہیں اور اسے اچھے سے کور کر لیتے ہیں چاروں سائیڈوں سے تو اسے بہت اچھے سے ہم پریس کریں گے بہت اچھے سے دبائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو آسانی سے ہم اسے رکھ سکتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھئے گا کھولتے ہوئے پانی میں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سٹیمر رکھیں آپ کے ہاتھ پا جل جائیں تو میں نے ابھی ہی چولا جلایا تھا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل بھی گرم پانی نہیں ہے اب میں ہائی فلم کر رہی ہوں تاکہ اس میں ایک جوش آ جائے ایک وائل آ جائے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے فلم کو لوگ کر دیں گے اور پھر ہم اسے ایک چالیس سے پنتالیس منٹ تک سٹیم کرنے کے لئے رکھ دیں گے لیکن اس کے دھکن پر کوئی وزنی چیز رکھ دیں گے تو زیادہ بیسٹ ہوگا اور سٹیم بہت اچھی ہوگا آپ کا روست سٹیم روست بہت اچھا رڈی ہوگا تو چالیس سے پنتالیس منٹ میرے پورے میں نے اسے دیئے ہیں اور اب میں اس کا دھکن ہٹا رہی ہوں ایک دم دھکن بھی نہیں ہٹانا آپ نے بڑے اتیاز سے ہی کام کرنا ہے کہ بھاپ بھی ہاتھ کو لگ سکتی ہے دیکھیں گرمہ گرم ہمارا سٹیم روست یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت زبردست سٹیم ہوا ہے کمال کا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور انڈی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو پسند آئے میری ویڈیو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی کمال کے ہمارے جو سٹیم روست یہاں ریڈی ہوئے ہیں اور یہ آلو بخارے تھے جو میں نے اس میں ایٹ کیے تھے جن کا اس میں ایک کھٹاس سے فلیور بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں جی کمال کا ہو گیا ہمارا ریڈی سٹیم روست ضرور ٹرائی کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چائنیز رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے روکہ بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ تو اللہ حافظ